بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو یہ ٹریکٹر ہے جی فیئٹ چھے سو چالیس موڈل ہے جی انیس سو بیاسی فارس سیل ہے اور کنڈیشن بھی اچھی ہے ٹریکٹر کی مکمل اس کا ریویو کرواتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اس کی باقی انفرمیشن وہ آپ کو بتاتے جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو کون کون سا سامان ملے گا یہ مکمل انفرمیشن آپ کو ویڈیو کے اندر مل جائے گی موبائل نمبر مل جائے گا اور لوکیشن وغیرہ ویڈی ریویو کے اندر بتا دی جائے گی تو آئی اس ٹریکٹر کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بمپر وغیرہ اس کے آگے جڑاں مالا کا لگا ہوا ہے کافی اچھا بمپر لگا ہوا ہے یہ اس کے ٹائروں کی آپ کنڈیشن چیک کر لیں یہ جرنل کمپنی کے ٹائر ہیں اور کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں کافی اچھی کنڈیشن کے اندر ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ اس کے ریموں وغیرہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بیک سائیڈ ہے جی ٹائروں کی بیک سائیڈ سے بھی آپ کنڈیشن چیک کر لیں اور یہ ہوک وغیرہ دیکھ سکتی ہیں جی ہوک لگی ہوئی ہے اور بیک سائیڈ سے اس کی لنکیں وغیرہ ان کی کنڈیشن چیک کر لیں ہاں یہ بیک سائیڈ پر گرارے اور ٹوپیں وغیرہ یہ ساری چیزوں کی کنڈیشن آپ اچھی طرح چکا سکتی ہیں یہ ہم آگئے ہیں جی دوسری سائیڈ کے بڑے ٹائر پہ تو یہ بیک سائیڈ کا آپ نے ریویو کیا ہے دوسری سائیڈ پہ بھی چلتی ہیں اس سائی� بھی اکر ہوتی ہیں پریشن سٹیرنگی ٹائرکٹر کو لگا ہوا ہے جی وہ کس کے ساتھ ہوگی باقی یہ مڈی گارڈ وغیرہ ان کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں یہ ری پینٹ ہے یہ چینج ہوئے ہیں ری پینٹ انہوں نے میرے کلے بتائیں باقی یہ کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں اس کی شوق وغیرہ کی کنڈیشن شوق سے مراد ہے کہ سیدھی پدری ہے اچھی ہے اور اس کے اندر کوئی ڈینڈنگ کا کام نہیں ہے اور پرانی جو ہے یہ ٹاچ مچ ہوئے ٹائرکٹر یعنی کہ پرانا اب بھی اس کا کلر جو ہے کافی اچھا میچ کر گیا ہے بمپر آپ فرانٹ سے دیکھ سکتے ہیں زبردست بمپر لگا ہوا ہے اس کے دوسری سائیڈ سے آپ کو اس کی کنڈیشن چیک کروا دیتے ہیں یہ فرانٹ والے ٹائر آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیٹری جو ہے ان کا کہنے کے بلکل نہیں ہوئے اور یہ سائیڈ سے آپ اس کی کنڈیشن چیک کرنے ہیں پریشن سٹیرنگ کا یہ دیکھ سکتی ہیں لہذا سب ہم ساتھ میں لگا ہوا ہے چیسی کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہیں ش آپ کے سامنے ہیں فرانٹ والے ٹائر دیکھ سکتے ہیں تقریباً آدھے ٹائر ہے ریمو وگر آپ کے سامنے ہیں بے دوگ ہیں اور اس سائیڈ سے آپ چیک کرنے ہیں سیٹ وگرہ دیکھ سکتی ہیں چھات دیکھ سکتی ہیں یعنی کہ ہوک لگی ہوئی ہے یہ آپ کو اس کے ساتھ ملے گی چھاتے لگی ہوئی ہے بمپر لگا ہوا ہے سارا سمان آپ کو اس کے ساتھ ملے گا یہ ٹائروں کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتی ہیں دوسری سائیڈ سے بھی ان کے اندر جو ایک چھوڑا سا نقص ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ آپ چیک کرنے یہ سائیڈ پہ اس کو ٹائر تھوڑا سا بنا ہوا ہے باقی کنڈیشن آپ نے چیک کی ہے اچھی کنڈیشن میں ہے ریکلر کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ پرانا ٹچ ہوا ہے اس کے علاوہ اس کو نمبر جو ہے پنجاب کا لگا ہوا ہے اور ٹریکٹر کافی زبردست کنڈیشن کے اندرے اس ٹائم کرانکو بلائیتی ہے اور انجن اونر کا کہنے کے فول ٹائٹ ہے اور باقی گئر اسے بغیرہ کا ہر چیز کا اوک ہے تو اس کو فیلال کوئی بھی اس پہ پیسہ نہیں لگانا پڑے گا کبھی اچھا کام کرے گا یہ تو کنڈیشن آپ نے اس کی مکمل دیکھ لی ہے جی اگر پرائز کی بات کریں تو آٹھ لگ پچیس ہزار پیہ اس کی ڈیمانڈ ہے کمی بیشی جو ہے وہ موقع پہ ہو جائے گی لوکیشن ہے جی تحصیل دیپال پورزیلا اکارا جو کہ دوست رابطہ کرنا چاہے زیرو تین سو سنتالیس ایک سو چالیس چوہتر اس اکتالیس اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ا امید کرتے ہیں کہ دوستو ٹریکٹر کے آپ کو مکمل سمجھ آگئے ہوگی اس کی کنیشن کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ دیں تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ کسی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے دھومیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ